بھارت کی ریاستی دہشک گردی جاری مقبوضہ کشمیر کے رامپور سیکٹر میں ظالمانہ کاروائیوں کے دوران برہان وانی شہید کے جانشین سبزار احمد سمیت بارہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا وادی بھر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والے درجل و افراد سکھو پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مضمت مشیر خارجہ سردار جزیز کا عالمی اداروں سے حقوق کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال رکھوانے کا مطالبہ سپیکر قومی اسمیلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی شہادت کا معاملہ ایوان میں اٹھایا جائے گا رحمتیں اور برکتیں سمیتنے کے مہینے کا آغاز ہو گیا کامل پھر میں فرزندان اسلام نماز ترابی ادا کر رہے ہیں کل پہلا روزہ ہوگا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ نیک راں ہوگا مہینہ امت مسلمہ پر رحمتوں کا اے ٹی وی اور اے پلس لا رہا ہے ناظرین کے لیے دنیا کے تیس شہروں سے اتحاد رمضان گلوبل ٹرانس میرشن میزبان ہوں گے شاہ اسلام واہدی اور نورل حسن دن دو بجے سے شام ساڑھ سات بجے تک آپ کی ملاقات کرائی جائے گی معروف علماء دین کے ساتھ حکومت کوئی خفیہ ٹیکس نہیں لگا رہی تین کے بجائے پانچ سال کا میکرو اکنومک روڈ میپ تجویز کیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حاق دار کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک معاشی مفاد میں چارٹر آف اکنومی پر اتفاق کرنا چاہیے کسانوں کے تمام مطالبات مان لیا گئے وزیر خزانہ اس حاق دار نے اعلان کیا ہے کہ مالی سال دوہزار سترہ دوہزار اٹھانہ کے بجٹ میں سدرائی مشینری اور دودھ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا افغان حکام کی درخواست اور رمضان المبارک کے احترام میں چمن میں پانک افغان سرحد پر باب دوستی کھول دیا گیا بائیس روز بعد دو طرفہ تجارت بہار پکر مسلم لیک نون ملکی ترقی کے خواب کو حقیقت کا روپ دے رہی ہے وزیر آزم کی سیاسی بصیرت کی بدولت پاکستان جل دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا وزیر مملکت برای اطلاعات و نشیات مریم اور اکزیب کا بورون میں جلسے سے خیر ہیڈلائنز آپ نے جانی شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم رکنے کا نام نہیں لے رہے قابض افواج نے لائن اف کنٹرول عبور کرنے کے بے بنیاد الزامات پر بارہ نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ذرائع کے مطابق آٹھ نوجوانوں کو زلہ بارہ ملا کے علاقے رامپور اور اڑی میں شہید کیا گیا جبکہ ٹرال میں بھارتی فوج کی کارروائی میں حضب المجاہدین کے کمانڈر اور برہانوانی کے جانشین سبزار احمد اور ان کے تین ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اس کے علاوہ زلہ پلواما میں پرتشدد کارروائیوں کے دوران ایک شخص زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا سائم وامین اور جوانوں کی شہدت کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا بھارتی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جس سے درجن و کشمیری زخمی ہو گئے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بارہ نہتے کشمیری نوجوانوں کی شہادت کی بھرپور مضامت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے بھارتی افاج کے مظالم رکوانے کا مطالبہ کیا ہے مقبوضہ واندی میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں پر رد عمل میں مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں الیکٹرونک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کا اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے مظلوم کشمیریوں کو دائش کے ساتھ جوڑنا سریحاً نائنصافی اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے مشیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی قابض افواج ایک طرف تو جالی مقابلوں میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر رہی ہیں تو دوسری جانب عالمی بنادری کی توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی کی بھی مسلسل خلاف ورزی کو بتیرہ بنا لیا گیا ہے مشیر خارجہ نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا اس سے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں سپیکر قومی اسیمبلی سردارہ یا صادق نے مقبوضہ کشمیر میں بارہ کشمیریوں کی شہادت کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشتگردی سے جوڑنا سازش ہے مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی بے حصی افسوس نہ کرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی افواج کے مظالم عالمی فورم پر لائے گا ناظرین رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارکہ آغاز ہو گیا فرزندان اسلام پہلی نماز تراوی ادا کر رہے ہیں بار برکت ساتھیں شروع ہوتے ہی ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ملک بھر کی مساجد میں نمازی اللہ کے حضور سر بزجود ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں پاکستان میں فرزندان اسلام کل پہلا روزہ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں اے ٹی وی اور اے پلس لا رہا ہے اس ماہ سیام میں پہلی بار اپنے ناظرین کے لیے دنیا اسلام کے بارہ ممالک کے تیس شہروں سے اتحاد رمضان گلوبل ٹرانسمیشن رحمتوں اور برکتوں کی ساتھوں میں پاکستان کے معروف کمپیرز اور عالم دین امت مسلمہ کے جذبہ ایمانی کو تازہ کریں گے مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ نیک راہوں کا مہینہ امت مسلمہ پر رحمتوں کا اتحاد رمضان گلوبل ٹرانسمیشن کی میزبانی کریں گی معروف کمپیر شاہستہ واحدی اور ان کا ساتھ دیں گے نور الحسن اتحاد رمضان سیکری ٹرانسمیشن کی ابتدا ہوگی رات اڑھائی بجے اور افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے دن دو بجے سے لے کر شام ساڑھے سات بجے تک اتحاد رمضان ٹرانسمیشن میں ناظرین کریں گے ملاقات تیس معروف شخصیات کے ساتھ اس کے ساتھ ہر روز ہوگی مختلف شہروں کے تاریخی مقامات کی سیر ملے گی ثقافتی روایات سے آگاہی اور پیش کیے جائیں گے روایتی کھانے بھی آئیے اس سال یہ مہینہ ایک ساتھ مل کر منہیں ای ٹی وی ری بلاس کی خصوصی اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کے لیے مومنہ مستحسن کا پڑا ہوا قصیدہ بردہ شریف مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے جبکہ معروف گلوکار آتف اسلم بھی ٹرانسمیشن کے دوران قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سہادت حاصل کریں گے اس ماہ سیام میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹھنے کے لیے رکھئے گا ای ٹی وی اور اے پلس کے ساتھ مفاقی وزیر خزانہ ساکڈار نے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ملک مواشی مفاد میں آئندہ پانچ سال کے لیے چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کرنا چاہیے تفصیلہ جانتے ہیں مذہر اقبال سے اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اس حق دار کا کہنا تھا کہ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ آئندہ انتخابات میں عوام کس جماعت کو حق کے حکمرانی دیں گے اس لیے یہ چارٹر آف اکانومی کے لیے بہترین موقع ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ بھی موجودہ حکومت ہی پیش کرے گی کسی نگران حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے سینٹر ساکڈار نے کہا کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت خزانوں کا مو کھول کر مقبول بجٹ دے گی لیکن ایسا کرنے کی بجائے سب کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مزدور کی کم سے کم مہانہ اجرت میں دس فیصد اضافے پر اگر پارلیمنٹ متفق ہوئی تو یہ پندرہ ہزار کے بجائے پندرہ ہزار چار سو روپے کی جا سکتی ہے ایک سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ کسانوں سمیت بجٹ کے موقع پر اتجاج کرنے والوں کا مقصد سیاست چمکانے کے سوا کچھ نہیں تھا حکومت نے بجٹ میں ذریعی مشینری پر کوئی ٹیکس آئیت نہیں کیا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو دس فیصد اضافی علاونس پر تنقید کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے پاک فیصد اضافہ دیا گیا تھا انہوں نے واضح کیا کہ بجٹ کے بعد دودھ سمیت دیگر اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں حکومت نے ایسا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جس سے عام آدمی پر اثر پڑے مذہر اکبال اے نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ اسحانگ ڈانڈے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں جہاں مختلف حلقوں کی جانب سے نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے تحفظات پر وضاحت پیش کی وہاں دفاع شعبے کی بہتری کو حکومت کی اولین ترجیح بھی قرار دیا وزیر خزانہ اسحانگ ڈانڈے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بتایا کہ سال دو ہزار اٹھارہ کے بجٹ میں ترقی کی شرح چھ فیصد مقرر کی گئی ہے جو روان مالی سال پانچ اشاریہ تین فیصد تھی انہوں نے بتایا کہ دفاع کا بجٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے اسے آٹھ سو اکتالیس ارب سے بڑھا کر نو سو بیس ارب روپے کرنے کی تجویز ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ مالی خسارہ جو چار اشاریہ دو فیصد تھا اس کی شرح چار اشاریہ ایک فیصد مقرر کی گئی ہے اسحانگ ڈار کا کہنا تھا کہ افرات زرکی شرح کا حدف چھ فیصد مقرر کیا گیا ہے جو روان برس چار اشاریہ دو فیصد رہا وزیر خزانہ کے مطابق تعلیم کا بجٹ آٹھ فیصد اضافے کے بعد چوراسی ارب سے بڑھا کر اکانویں ارب روپے کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کے لیے بھی بارہ اشاریہ آٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو گزشتہ بجٹ میں بارہ اشاریہ ایک ارب روپے تھے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے بجٹ ایک سو تین ارب روپے سے بڑھا کر ایک سو نو ارب روپے کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک سو اکیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو سال دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ میں ایک سو پندرہ ارب روپے تھے انہوں نے بتایا کہ مزدور کی کم سے کامجرت چودہ ہزار روپے سے بڑھا کر پندرہ ہزار کر دی گئی ہے اس حاکڈار نے کہا کہ ٹیکس محصولات کا حدف چھتیس سو اکیس ارب روپے سے بڑھا کر چار ہزار تیرہ ارب روپے کر دیا گیا ہے ناظرین فیڈریشن آف پاکستان شیمبر آف کامرس ان ایڈاستریز کے صادر زبیر تفیل نے وفاقی بجٹ کو متمازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پر ٹیکسز کی سطح کو پچیس فیصد پر لایا جانا ضروری ہے کراچی میں وفاقی بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے زبیر تفیل کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس کی موجودہ شرع غیر ملکی سماکاروں کو بھارت اور سری لنکا جانے کی ترغیب دیتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں سنتوں کے لیے فی یونٹ نو روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ایف بی آر چیمبر آف کامرس کے ساتھ مشاورت سے چلے تو پانچ ہزار ارب کے محصولات جمع ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں پاکستان نے رمضان المبارک میں جذبہ خیر سگالی کے تحت چمن میں پاک افغان سرحد پر باب دوستی کھول دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سرحد کھولنے کے حوالے سے افغان حکام کی جانب سے درخواست کی گئی تھی اور بائیس روز بعد سرحد پر تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی علاقے میں مردم شماری مکمل ہونے کے بعد پاک افغان حکام جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں تاہم کلی لقمان اور کلی جھانگیر میں پاک فوج اپنی پوزیشنز پر برقرار رہے گی وزیر مملکت اطلاعات و نشریان مریم ورنگزیب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ملکی ترقی کے خواب کو حقیقت کا روب دے رہی ہے بوربن میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت مریم ورنگزیب نے کہا کہ وزیر آزم نواز شریف کی سیاسی بصیرت کی بدولت پاکستان جل دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر تھی اور معاشی طور پر بھی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا لیکن اب صورتحال یک سر تبدیل ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کی بے بنیاد الزام تراشیوں کے باوجود ملک ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا وزیر مملکت مریم ورنگزیب نے اس موقع پر تحصیل ہسپتال مری کو اپگریڈ کرنے کا بھی اعلان کیا سندھ حکومت پانچ میں بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور تیاریوں میں نظر آ رہی ہے دو جون کو پیش کے جانے والے مالی سال دوہزار سترہ کیسے پیپس پارٹی کی صوبہی حکومت نے بھی وفاقی حکومت کے ترز پر آخری بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی سید مراد علی شاہ کے ذریعہ سداد نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز سے متعلق صوبہی محکموں کے علید علید اجلاس ہوئے جس میں صوبہ کی آمدنی میں اضافے اور روان برس کے ترکیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر گوھر کیا گیا وزیر اللہ صندھ نے آپ کاری وہ محصولات اور صندھ روینیو بوٹ کے افسران کو ہدایت کی کہ روان برس کے بجٹ میں محصولات کا مقرر حدف مالی سال ختم ہونے سے پہلے ہی مکمل کیا جائے انہوں نے کہا کہ عوام پر بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ وسائل بڑھائے جائیں کراچی پیکیج میں شامل ترکیاتی منصوبوں سے متعلق سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کیف اور منصوبے کی تکمیل ان کے اولین ترجیحات میں شامل ہے اور منصوبے کو بروقت مکمل کیا جائے انہوں نے لیئری ایکسپریس میں جلد مکمل کرنے شارع قائدین سے کارساز تک سڑک کی تعمیر کی دو ہفتوں میں تکمیل یقینی بنانے کا بھی حکم دیا وزیر اللہ صندھ کو بتایا گیا کہ ڈگ روڈ انڈر پاس کا تعمیراتی کام عید سے قبلی مکمل ہو جائے گا ذرائع کے مطابق وزیر اللہ صندھ محکموں سے تمام تجاویز لے کر پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصفری زرداری سے مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے بجل سے متعلق حتمی مشاورت کریں گے